بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم اللہ تعبیٰ کی طرف سے آج یہ 20 فیبری کی اتوار کی نشست ہے سوال و جواب کی تو مفتی صاحب تشریف ہوتے ہیں بھر انشاءاللہ سوال کچھ ہے میرے پاس وہ ہے مفتی صاحب سے انشاءاللہ پوچھوں گا تو مفتی صاحب ایک سوال کچھ دن پہلے ہوا تھا لیکن اس کا جواب اس وقت آیا نہیں تھا کچھ لوگوں نے دوبارہ در یاد کیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ یہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ گناہ جائے انسان سے جذبات کے غلبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اور ایسی صورت میں آپ نے مایوس نہ آونے اور تعور کرنے کی تلقیم گیتے لیکن دوسری جگہ یہ بھی بیان کیا کہ جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے اس پر اللہ کی معرفت حرام ہے اور این ممکن ہے کہ قیامت کے ربود اللہ کی زیارت بھی نصیب نہ ہو تو جو بھی گناہ جو ہوتے ہیں تنہائی میں ان کا سوال یہ کہ وہ تو جذبات کی شدت میں ہمیشہ تنہائی میں ہی ہوتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں متعداد لگتی ہیں یہ امار صاحب نے نورویے سے پوچھا ہے اس حوال یہ امار صاحب کی خدمت میں گزاریش یہ ہے کہ تین مراحل ہیں ہم اگرچہ پہلے بھی اس کا جواب دے چکے ہیں کچھ اجمال سے اور تین مراحل کی تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی سے کوئی ایسی حرکت ہوئی اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا رہا جب کوئی آدمی تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے گناہ اور توبہ کے قصے چلتے رہتے ہیں صحابہ اے کرام رضی اللہ عنہم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حاضر ہوئے تھے تو یہ نہیں ہوا کہ پہلی نگاہ مبارکہ پڑھتے ہی سب کچھ دھل دھلا گیا بلکہ ٹریننگ کے مراحل تھے اور آہستہ آہستہ لوگ ایک چکی سے گزرے آہستہ آہستہ لوگ سبر کی بھٹی سے کندن ہو کر نکلے پھر جا کر وہ اس قابل ہوئے کہ نبوت مبارکہ کا پیغام اور اس کے نظام کو سمجھ کر وہ خلافت راشدہ اور ان چیزوں کو قائم کرے کچھ لوگ وہ تھے جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے سال ایک پہلے مسلمان ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے تذکیئے کہ وہ تمام مراحل تیہ کر لئے تھے جو ابتدائی درجہ میں جو لوگ آ گئے تھے ان کے وہ برابر ہو گئے تھے اگر یہ سب لوگ برابر ہو جاتے تو عشرہ مبشرہ کون تھے سب لوگ برابر ہو جاتے تو سابقین اولین جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ کون ہوتے اسی دیئے خدا کہتا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ قرآن میں خرچ کیا ہے فتح مکہ سے پہلے وہ ان کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان کو قبول کیا ہے یا فتح مکہ کے بعد خرچ کیا ہے اسی وجہ سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا تھا کہ خالد تم لوگ اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور یہ عبد الرحمان بن عاف رضی اللہ عنہ پاؤ آدھا کی آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں دے دیں تو تم تو اس تک کہاں پہنچ پاؤ گے کچھ نہیں ہوئے حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سات ہجری میں ہجرت سے قبل ایمان لے آئے تھے تو اس لیے یہ ٹریننگ کے مراحل ہوتے ہیں اور اس گہری بات کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھ دیا تھا اس لیے آپ ان کا آخری خطبہ شہادت سے پہلے جمعہ کا پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں میرے بات کون ہوگا میرا خیال ہے ہی چھ افراد ہوں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ خندق میں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا سب سے زیادہ بدری حق دار ہے جب تک ایک بدر والا بھی دنیا میں موجود ہے کسی کو حق نہیں ہے خلافت کا اور پھر فرمایا اہد والے اور فرمایا پھر خندق والے میں نے تو انہیں قریب نہیں پھٹکنے دیا خلافت کے فتح مکہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے بالکل انہیں قریب نہیں آنے دیا خلافت کے یہ عمر بن العاص حضی اللہ عنہ وغیرہ چاہتے تھے کہ کم سے کم اس کمیٹی میں ہی شامل ہو جائیں جسے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جن لوگوں کو اور ان کے باپوں کو ہم نے مارا ہے اور ہم لڑے ہیں ان سے اسلام کے لیے وہ چاہتے ہیں وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تو ان کو قریب نہیں پھٹکنے دیا جو اہد کے بعد آئے تھے تو میں کیسے ان لوگ کو قبول کر سکتا اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جو غلطیاں جو چیزیں لوگ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں نا یہ سب اس ٹریننگ کا ایک مرحل ہے اس میں ہو گیا پھر ہو گیا اللہ نے کہا ہم نے معاف کر دیا اہد میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جانا ہی کوئی کم گناہ تھا لیکن جب قرآن نازل ہویا اللہ نے فرمایا ہم نے سب معاف کر دیا جب معاف کر دیا تو کیوں کوئی پوچھے گا اور کیوں کیوں اس کا ذکر کیا جائے گا تو اس لیے یہ مرحل ہوتے ہیں تربیت کی پھر ایک جگہ پہ پہنچ کے اللہ کے ساتھ تعلق اور یہ چیز ہے وہ تذکیہ کے مرحل جب شروع ہوتے ہیں ایک تذکیہ وہ ہوتا ہے جو عام عوام کا ہوتا ہے ایک تذکیہ اس سے بھی آگے کا درجہ ہوتا ہے وہ جو تذکیہ ہوتا ہے پھر اس میں اچھی چیزیں آ جاتی ہیں سبر آ جاتا ہے اللہ پہ بزرسہ آ جاتا ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں برانیاں چھٹتی جلی جاتی ہیں پھر دوسرا مرحل آ گیا جاتا ہے موت کا اس تک اور پھر کبھی کبھی موت کے جو جھٹکے لگتے ہیں یہ بھی اسے پاک کر دیتے ہیں تو ان مراحل سے گزر کے اب جو اسے معرفتِ الائیہ اس دوسرے درجے میں حاصل ہوتی ہے جب خدا کی نشانیاں دیکھنے لگتا ہے اسے سمجھ آنے لگتی ہے دین میں استقامت پر جاتی ہے تو اب اگر اس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہوگی تو ایسے کے متعلق ہم نے کہا کہ اس پہ اللہ عزت و جل کی معرفت حرام اس موقع پہ پہنچ کے جب ٹریننگ کا ایک مرحلہ ہو گیا تا ہے وہ ہر آدمی کو خود وجدان ہو جاتا ہے کہ اب اللہ نے کرم فرماتی ہے اب میں بہت سی چیزوں سے ہٹ کے آؤں تو جب یہ وجدان ہو جائے اس وقت انسان کو اس وقت انسان کو اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اب میرے لیے یہ راہیں کھول دی ہیں تو میں اب اپنے آپ کو اللہ تک پہنچوں جی مقتی صاحب اس میں ایک اور سوال جو ہے وہ اس میں مقتی صاحب جو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی معرفت کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے جو چار مراحل ہیں جیسے پہلے سب سے پہلے شریعت ہے بھی طریقت ہے اس کے بعد پھر حقیقت کھلتی ہے پھر معرفت معرفت الہی ملتی ہے تو مفتی صاحب یہ ان چار مراحل کو تیہ کرنا غلوری ہے معرفت تک پہنچنے کے لیے کوئی اور دوسری راہ سے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا کچھ بھی نہیں بھائی ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے اگر آپ کے کوئی شیخ ہیں اور وہ جانتے ہیں تصوف کو چیزوں کو اور ایسے ہی انہیں خلافت نہیں ملی بھی جیسے آج کل یہ سارے دو بندی بانٹتے پھر رہے ہیں تو وہ یہ آپ کو بتا سکتے اور رہ گئی اللہ تک پہنچنے کی راہ اللہ تک پہنچنے کی رائیں اس سے بھی زیادہ ہیں جتنا انسان زندگی میں سانس لیتا ہے عوارف المعارف میں حضرت شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا اس لیے یہ شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت اور حیرت ان چیزوں کی اصل ہے مگر سیدھی طرح گناہوں سے بچے اور اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کریں آدمیت سے نکلے اور انسان کے تک پہنچے سیدھی ساتھی لائے یہ سب چیزیں ماری ماری پھرتی ہیں جنہیں اللہ کی اللہ کا خوف اور اللہ کی بندگی نصیب ہو جاتی ہے یہ پھر حقیقت کیا اور طریقت کیا اور معرفت کیا سب ماری ماری پھرتی ہیں صرف ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی اخلاص سے بندگی اور بندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ اللہ خیر ساتھ آگے جاتے ہیں جی تو محسی صاحب اس میں صرف کلیریفکیشن یہ ہے کہ جو اس راہ پر چلنے والے لوگ آج کل موجود ہیں کیونکہ یہ تو امت کا طریقہ ہمیشہ سے راہ ہے تو ان کو اشکال یہ ہے کہ اس کے علاوہ جائے کیسے اللہ کی راہ معلوم ہو سکتی جبکہ امت نے یہ طریقہ اپنایا نہیں ہے پہلے نہیں نہیں امت میں یہ طریقہ رہا ہے یہ تو پھر ہوئی بات چلی گئی جو تصوف کی مباحث ہیں امت کے پاس طریقہ رہا ہے اگر کسی انسان کو اس طریقے پہ منان نہیں ہے اور وہ دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ تعلق معلومہ دن بدن قوت اور طاقت آ رہی ہے اور میں آجزی اور اللہ کی بندگی کی طرف جا رہا ہوں اور شریعت کے مطابق تو بس یہ کافی ہے ہم کیوں اس آدمی پہ لازم کریں کہ تم بارہ تسبیح کرو پاس انفاس کرو یہ مراقبہ کرو وہ اچھا خصا جا رہا ہے اسے حسد ہی نہیں ہے کسی سے تم اسے کیوں کہیں کہ یہ ذکر کرو جی حسد نہیں وہ بھی ہے ہی نہیں اس میں حسد ایک آدمی کو اللہ تعالی نے کناہات کی دولت سے نواز آئے وہ امریکہ چلا گیا یو ایس کہیں اور چلا گیا اسے تنخواہ اتنی ملنے لگی کہ علم دلیلہ اس کے گھر کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے بچوں کی بیوی کی کوئی ذمہ داری اس پہ پوری ہو جاتی ہے اس کے دل میں کسی کے مال کو ناجائز طور پہ ہڑپ کرنے کی کوئی حویت سے اگر پہلے تھی بھی تو اب رہی نہیں فرض کرلو پہلے تھی بھی تو اب رہی نہیں اب اس کو کیوں کہیں کہ تم اپنے آپ کو حب مال سے پاک کرو بھی ہے یہ نہیں ایک چیز اس کو پھر حب مال اور حب جا ایک آدمی خاموشی سے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ پیاد کرتا ہے جو اللہ نے اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا میں اسے کوئی جانے اب اس کو کہنا کہ کیوں حب جا میں مبتلا ہے وجہ کچھ بھی نہیں بہت زیرک اور دانا مشایخ چاہیئے حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو نے غالباً غزمہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ کو لکھ پہ جاتا یا اپنے خلیفہ کو لکھا حضرت نے تحریر فرمایا کہ میں آپ کو توقع اجازت دیتا ہوں کوئی طالب آئے تو بیعت کر لیا کیجئے یا پھر سہارنپور میں تھے مزد سمزار علوم میں بہرحال حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا تو انہوں نے لکھا کہ حضرت ابھی تمہیں آپ سے بیعت بھی نہیں ہوا جو ذکر اذکار آپ نے بتائیں وہ کرتا رہتا ہوں میں تو آکے بھی بیعت بھی نہیں ہوا تو حضرت رحمت اللہ نے خلافت کے لئے اہلیت شرط ہے بیعت شرط نہیں سبحان اللہ یہ وہی چیز جہاں ہم آپ سے ارز کر رہے ہیں یہ ہم نے حضرت رحمت اللہ دیکھی سنی اور پڑھی کہ ایک آدمی میں کوئی رضائل ہے ہی نہیں تو اب یہ ضروری ہے کہ اسے بیعت کرو اور پھر ذکر از کار اور اس باک اور یہ ایسے نہیں ہے تو مشایق کے اپنے انداز ہوتے ہیں تربیت کے حضرت مدنی نبر اللہ ورکت یہ تھا کہ چونکہ تعلیم سے حضرت رحمت اللہ کا بڑا گہرہ تعلق تھا تو مدالی یہ چیزیں مناسب سمجھتے تھے انہوں نے کہیں حضرت رحمت اللہ رکھ بھی کچھ نہیں تھا جس کے لیے جو مناسب سمجھا اسے ذکر بتا دیا حتیٰ کہ کتنے ہی ایسے تھے جن خلافت بھی اگر کتنے ہی ایسے جن کے متعلق آخر حیات میں ایک برطہ اشارات فرمایا حضرت معلیمی صاحب رحمت اللہ لکھ ہے اس میں حضرت رحمت اللہ کے سوانے میں کہ حضرت نے فرمایا کتنے ہی ہیں جو خان کام آتے تھے اپنے آپ کو صاحب یقین سمجھتے ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے سامنے فہرست پیش کی گئی وفات کے مرض میں کہ حضرت کے تین سو خلفہ ہیں جن کو آپ نے اجازت دی ہے اور ہم قدم بوسی کو حاضر ہیں کہ آپ کی جگہ کون لے گا تو حضرت رحمت اللہ نے ساری فہرست پڑھی اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور فرمایا سب سے کو اپنے ایمان کی فکر کرے میری جگہ جس نے آنا ہوگا اللہ لے آئے یہی چیز ہے اس لیے ہمیشہ اپنے اور اللہ کے تعلق پہ غور کرتا ہے بندگی چاہیے غرور اور قبر بلکل پسے ہوئے ہونے چاہیے یہ چیزیں چاہیے جی وقتی صاحب یہ ایک سوال جو ہے وہ کرامات کے بارے میں ہے کہ جو کرامات جو کتابوں میں موجود ہیں لیکن دوسری طرف جو انبیاء کی چتو جہد جو ہے وہ بھی ہے تو اس میں یہ چیز بھی متضاد لگتی ہے کہ جو کتابوں کے اندر جو کرامات بتائی گئی ہیں وہ ایک طرح سے ان کو ایک کہانیاں لگتی ہیں یا سٹوریز ہیں بنی بنائی ہیں جو ہے کیونکہ انبیاء جو اپنی پوری دگی میں جد و جہد کرتے رہے تو مثال کی طور پر ایک مثال یہ ہے کہ حضور نے جب حجرت کی مکہ سے مدینہ تو ان کو گربی میں کافی ہفتے لگے وہاں سے جانے میں لیکن دوسری طرح کرامات میں کسی بزرگ نے مکہ سے عشاء کی نواز انہیں مدینہ میں پڑی اور فجر کی نواز واپس آکھ انہوں نے مکہ میں پڑی تو اس طرح کی کہانیاں ہیں تو اس میں یہ چیزیں متعداد کرتی ہیں کرامات پہ بات کرتے ہیں ہمارے جو بڑے حضرات اسلام جو ہیں لیکن دوسری طرح انبیاء کی جدو جہے وہ اس سے ٹکراتی ہیں چیزیں ارز کریں جی اصل چیز انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ کی جدو جو اور بس انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ نے جس طریقے کو اپنایا اور جس طرح وہ عمر بھر محنت کرتے رہے اور جو نتائج حتی کہ وہ سمجھتے تھے کہ برامت ہوں گے اس کے بعد وہ نہیں ہوئے اس میں کمی اور جو ازدراری طور پر مجاہدہ کرنا پڑا وہ اصل راہ ہے وہ اصل چیز ہے قطعن اس کو نہیں شوڑنا چاہیے قطعن تیہ شدہ بات ہے کہ اللہ کی مدد اس کے رحمتیں اسی پہ برستی ہیں اور انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں خود ان کے آپس میں درجے مختلف ہیں تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے اشارت فرمایا ان کے مقابلے میں ہی کسی کو نہیں لانا چاہیے ہمیں تو بڑی ظہرت آتی ہے کہ کوئی آدمی حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ 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 اسی کے ساتھ وابستہ رہی وہی ہمارے کرنے کے کام معلوم نہیں آپ سے ارز کریں کہ نہ کریں مگر اب مر نہیں آگے اور کیا ہونا ہے ہم نے ایک موقع پہ شیخ رحمت اللہ علیہ سے ارز کیا تھا کہ یہ چیز ایسے کیوں نہ ہوئی جو بھی آپ نے سبق کچھ تلقین فرمایا تھا اس مقابلے میں ایسے کیوں نہ ہوئی تو فرمایا تھا کہ جس راہ پہ میں لے کے جا رہا ہوں یہ انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ کی راہ ہے اگر یہ ولایت کی راہ ہوتی تو اول تو یہ پیش ہی نہ آتا اور پیش آ جاتا تو کرامت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اسی لیے آپ کو اس پہ تفصیل پڑھنی ہو تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب سرات مستقیم اور پڑھئے کہ سلوک میں اولیاء اللہ کیا نبوت کی راہ کون سے ہوتی ہے اور ولایت کی راہ کون سے ہوتی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ بھی بہت اچھا اور خیر ہم کہاں حضرت رحمت اللہ علیہ کی تصدیق کرتے ہو بھی ہجاب اور حیات ہی ہے کہ بڑے حضرات حضرت رحمت اللہ بھی مکتوب بات شریف میں اس کو لگ لگ ذکر کی ہے محمی شہید نے بھی ذکر کی ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ نے اپنے ملفوزات میں بھی ذکر کیا اور ہر ایک نے نبوت کی راہ کو درجی دی ایک جملے میں بند کیا تھا حضرت مرزا مذہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے تھے حضرت سے درز کیا تھا بیعت وغیرہ کا تو حضرت نے فرمایا میرے ساتھ رہنا بغیر نمک کے پہاڑ کا چاٹنا ہے سوک پتھر خوشک تو نے کہا حضرت میں کروں گا وہ رہے اور پھر جو کچھ ہوا سو ہوا دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو ہدایت محمد علی صاحب رحمت اللہ علی کے ذریعے سے دی محمد علی صاحب رحمت اللہ علی سے جو ہدایت لوگوں کو اور برگ صغیر میں پہلی اس کے بعد یا تو سید صاحب رحمت اللہ علی کیا ایسے ہوا لیکن اس لیے کہ سید صاحب رحمت اللہ علی جہاد میں اور یا پھر اس خانقہ کی یاد حتیٰ کہ عزت مدنی رحمت اللہ علی کے مرید قصر سے تیز تانوی رحمت اللہ علی کے وہ یاد جو تازہ کسی نے کی تھی شاہ عبدال قادر صاحب رحمت اللہ علی کے خان کا دی جو تہذیب جو ثقافت جو دعوت مجاہدے کی بنیاد پر نہیں ہوتی وہ جلد یا بدیر فنا ہو جاتی ہے بس اس کو یاد رکھئے مجاہدہ ہے جت جہد ہے ہم انبیاء علم صلی اللہ وآل سلام کے غلام ہیں ان کے طریق پر چلنے والے ہم انہی کو اپنا مقتدع اور پیشوہ مانتے ہیں ہم اسی دیئے اتباع سنت کو اصل سمجھتے دوسری درجہ کی بات آپ کی آگئی جنہوں نے یہ سوال دریافت فرمایا ہے اولیاء اللہ کی کرامات فیبریکیٹڈ سٹوریز سے بھری پڑی ہیں ایک سے ایک بتر چھوٹ ضرورت کیا ہے اس پہ اعتبار کرنے کی اور جو کرامات صحیح سنت سے صحیح چیز ثابت ہے اس کے انکار کی کیا ضرورت ہے اب اتنی فرصت کس کے پاس ہو کہ وہ الگ کرتا پھرے کہ یہ کرامت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی یہ سچا ہے جھوٹ ہے کیا نہیں ہے اتنی فرصت کہاں سے لائیں اس دے بھئیہ آسان سی بات تیسری ہے کہ آدمی جن چیزوں کو سنتا ہے اس کی بجائے حضرت صاحب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ شریعت کتاب سنت کیا کہتے بس ہوں گی کرامتیں ہوئی ہوں گی مجھے اس سے ہمیں یہ شاہ اتر دیکھے اور شدید احتیاط کرے یہ جتنے صاحب کرامت یہ تھے نہیں تھے سی ہوا چھوٹ ہوا اگر وہ کفر کی حد تک معاذ اللہ نہیں پہنچا ہوا تو ہر شخص کا عدب اور احترام ضرور بس بے عدبی نہ کریں ولانت قادیانی نے یہ کیا یہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم ضرور اس پہ جرہ کریں گے کہ یہ کہاں سے کرامت اور یہ کہاں سے ہوگی حضرت شیخ عبدالقاض جلانی رحمت اللہ کے ساتھ کی واقت کیا پیش آیا ہوگا بھائی ہمیں اس سے کیا لینا اور کیا دینا ہے حضرت کی عظمت کے لیے بیان کرنا ہے تو حضرت کی عظمت کے اور تھوڑے دلائل انہوں نے اس وقت کے حکمران وقت جو چیزوں پر ٹوکا جب بات پر گردن کارتی جاتی تھی یہ تھوڑی ان کی حق ہوئی تھی حضرت شیخ عبدالقاض جلانی رحمت اللہ نے لوگوں کو جو ہدایت دی اور مرجع بنے اور کہاں بغداد عراب وصر شام پورا عالم اسلام سندھ میں سلسلہ قادریہ راشدیہ اور صدیوں اللہ نے ان کے متوسلین میں ہدایت کے مراکز رکھی یہ تھوڑی ان کی عظمت ہے ہم اس ناہیے اور اس جہد سے جائیں اور کوئی کہتا ہے حضرت عمد اللہ یہ کرامت یہ کرامت یہ کرامت یہاں پہنچ کے قطعن بے عدبی نہیں اختیار کرنی چاہئے جب تک کہ اس کرامت سے کوئی کفریہ جملا محاذ اللہ چپ رہنا چاہئے کہ ہوا ہوگا ہمیں نہیں مال حضرت حضرت پڑی ہے کہ بابے تھے اور یہ تھا اور یہ بابا تو پرہ گئی آپ کو کس نے کہا ان فتحوں میں علجنے کو آپ ان کی زندگی کا روشن پہلو دیکھیں وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو اس چپٹر کو کلوز کر کے آپ کہیں مجھے تو نبوت کی رہا ہے اور ہم سب اسی کے مکلف ہیں اور اللہ نے اسی کا پوچھنا ہے بس یہ آسان طریقہ ہے اس یہ بے عدوی بھی نہ کرے کفر تک پہنچی ہے کوئی چیز اس کی تردید کر دے اور تردید بھی کرنی ہے تو علماء کے ذمہ کر دے کہ یہ آپ کریں ہمیں مجھلی اپنا دین اپنا سنت آجزی جو وعدہ کیا اسے پورا کرنا اور پسے پشت لوگوں کی عزت کا خیال کرنا صاف زندگی گزارے یہ انبیاء علم السلام کی راہ ہے اس پہ چلے بس مکتی صاحب آپ نے تفاق سے اگلا سوال جائے وہ اسی بارے میں ہے کہ جو حضرت سید احمد شہید انتظار ہے مولانا اسماعیل شہید احمد اللہ جو ان پر وہابیت کا نیبل کیوں لگا اور ان کی تحریک جو ہے وہ کیا اس وجہ سے ناکام ہوگی بہت سی چیزیں ہیں کچھ دن پہلے ہم ایک چیز کا مطالعہ کر رہے تھے پرانے مخطوطات کا تو ایک اور ناہیہ ایک اور جہت اس کی سامنے آئی محمد فاخر یا فاخر نام کے کسی صاحب نے دہلی کا ارادہ کیا اور وہ عرب دہلی آئے اور انہوں نے آ کر وہابیت کی تلقین کی ان کی ملاقات عزد شاہ علی اللہ صاحب رحمت اللہ کے خاندان سے ہوئی دنیا میں جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں ہماری درخواست ہے کہ کبھی وقت ملے تو ہمیں یہ جو عرض کیا ہے یہ ثابت کر دیں جس سے بھی لکھ ہے اسے ایک طرف کر کے ایک ایسی چیز ہے جو خود ہمارے علم میں نہیں تھی پہلے سے اور اگر یہ مل جائے تو آگے تاریخ کا ایک اور چپٹر چلتا ہے تو چونکہ ہمیں خودی تزبزب ہو گیا اب کی کیا تھا کون آیا تھا یہ فاخر صاحب تھے کون تو اس لئے جو بات تحقیق سے نہیں ہے اللہ نے فرما یا کہ جس چیز کا تم علم تو اسے پوچھے جاؤ مجھے جس چیز کا بھی علم نہیں ہے علم تھا مگر ایک اور نئی جہت کھلی ہے مزید ریسرچ کے لیے آیا ہے تو میں اس پہ بھی نہیں کچھ کہ سکتا چوپ رہوں یہ زیادہ بہتر ہے تا کہ کبھی بھی نہ بولوں وجائے اس کے بولوں اور جو وہابیت کے اندر تو تصفف کا رد ہے تو یہ دونوں حضرات جائے ہوں تو تصفف کے اندر بہت آگے تھے تو یہ دونوں چیزیں متضاد ایک طرح سے ہو جاتی ہیں ایسی بات ہے بلکل ایسے بلکل ایسے مرنی اسمائل شہید رحمت اللہ کی زندگی میں غالبا اگر لیکن ان کے زندگی میں مختلف عدوار گزریں سابزادے تو تھے اور نور نظر تھے اپنے تینوں چچاؤں کے شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر اور شارفی الدین شادی بھی خاندان میں ہو گئی تھی رحم عمر اللہ اس سمائل شہید رحمت اللہ پہ غالبا ایک دور ایسا گزرا ہے جب وہ عقیدے کے اعتبار سے ایک طرح کی بہت بڑی گمراہی میں چلے گئے ہم بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں مرنہ اسمائل شہید کے یہ وہ دور تھا جب انہوں نے ایزاہ الحق سریح فی احکام المیت و ضریح لکھی تھی اس کو پڑھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر جہاں بحث کی ہے تو میں نے اپنے کئی دوستوں اور سادزہ سے پوچھا ہم نے کہا یہ مہنہ اسمائل صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم بدتی ہیں ماتلیدی بدتی ہیں ہمیں تو اس جیسے آگ لگی کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ بدعات پر جہنم کا ارشاد فرمایا ہے ہم آنز صلی اللہ علیہ کی بات کو چھوڑ دیں کیا ہم بدتی ہیں اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں نہ عارف سادزہ خاموش ہو گئے بس نہ کسی اور کے بات پھر ہم اس پہ غور کرتے رہے اب تک بھی پھر میں خیال آیا کہ مولانا کا یہ دور چھو تھا اس پہ اہل حدیث کا ان پہ غلبہ تھا پھر انہیں رفع یدین پہ کتاب لکھی کہ نماز میں رفع یدین کرنا مستحب ہے بہتر حالانکہ حنفیہ نے نہ ہو نہ بہتر لکھا اور ان کے دادہ شاہ اللہ رحمہ اللہ یہ سارے حضرات مسلکن حنفی تھے پھر مولا اسمیل شہید رحمہ اللہ پہ دوسرا دور آیا ہے جس دور میں انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا پھر تیسرا دور ان پہ آیا جو سید صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے اور انہوں نے جن چیزوں کی ذکر اذکار یہ ساری بدعات کی نوائی تھی اپنے پہلے دور میں تیسرے میں آ کر دور میں بلکل ان چیزوں کے قائل ہو گئے سرات مستقیم لکھی اور سرات مستقیم میں ساری چیز ہیں ذکر اذکار ہیں ان کا غلبہ ہے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ سلم کی زیارت کا بیان ہے اللہ تعالی نے ان کے شیخ پہ جو کرم فرمایا تھا اس کا بیان ہے اس محیل شہید کی سرات مستقیم میں پڑھے کون اگر پڑھا ہوا ہو نا اور ایمان دار آتے سچ بولی کہ میں نے حضرت کی کتابیں پڑھی ہیں تو اس محیل شہید تو رہی نہیں جو اضا القصری اور تقوییت الیمان میں تھی یقصر بدل گئی تو ہمارا اب یہ موقف ہے کہ حضرت رحمہ اللہ زندگی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں آپ نے کیا دریافت کیا تھا مفتی صاحب ان کے اوپر لیبل لگا لیکن بعد میں جو تصور دونوں چیزیں ایک طرح سے متضاد ہیں اس پر اضافہ مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ آپ نے غالباً اباقات جو ہیں ان کے ایک جگہ پروایا تھا کہ ابن عربی کی تحریر کے ساتھ لگا کھاتا ہے یہ لفظ بولے تھے اباقات پڑھیں اباقات کو سمجھنے والے کتنے اباقات میں مہا اسمائیل شہید رحمت اللہ نے حق تعالی شان کے اسبات میں جو لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ اقلاً اللہ کو اس طرح سے ثابت کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں کہ نبوت کے علاوہ بھی اللہ ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کا پیغام نہ بھی ہوتا فرض کر لو تو بھی اللہ کا ماننا ضروری تھا وہابیت جو تھی وہ اب بھی ہم دیانت داری سے یہی سمجھتے کہ یہ سب پرتشدد تحریکیں تھے شریعت نے ایران میں تباہی مچائی اور اہل سنہ کو چن چن کے قتل کی آئی اور اس انقلاب کے اثرات ہندوستان پہ آئی اور وہ شروع ہوئے حتیٰ کے اورنگزیب کے زمانے میں پختہ ہو گئے اور پورا ہندوستان پکا 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 دلی شیئے ہو گئے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے دلی میں ہر خاندان میں اگر دس افراد ہیں تو ان میں سے ایک شیئہ ہو گیا نواب کمر الدین جو آ کر پڑے عزد شاہ علی اللہ محد سلوی رحمت اللہ سے پوری تعلیم حاصل کی اس کے بعد سلوک کی منزلیں تہہ کی شاہ علی اللہ صاحب رحمت اللہ نے خلافت انعیت فرمائی وہ شیئہ ہو گئے تحریک اس محمد بن عبد الوحاب اور یہ جو سعودی ہیں انہوں نے اٹھائی اور مار دیا مدینہ امن افرہ میں تھوڑی خانکائیں تھی اب اس خانکاؤں کا بدل لاؤ نا اب تمہیں انسان نہیں ملتے اب جس انتہا پسندی کا شکار ہو اس انتہا پسندی کو کنٹرول کرتے تھے صوفیہ یہ دین بالکل عیسائیت اور یہودیت کی طرح ہو جاتا کہ یہ کام کرو یہ سزا ہے یہ کرو گے اتنے کوڑے یہ کرو گے ہاتھ کرو یہ یا اللہ دین پورا کیا فقہی دفعات کا مجموعہ ہی ہے یہ صوفیہ تھے جنہوں نے آکے محبت کا درس دیا یہ تھے جنہوں نے آکے کہا ہر چیز قاضی کے پاس نہیں دے جاتے پردہ بھی ڈال دیتے یہ صوفیہ تھے جنہوں نے کہا نہ نفرتیں پھیلاو یہ صوفیہ تھے انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تم کافر ہی سہی ہم تمہارے پاؤں دھو دیتے ہیں بیٹھو تو سہی یہ صوفیہ تھے جنہوں نے اللہ کی ذات کی معرفت محبت اور حضرت رسالت محاب کی زندگی کا وہ پہلو جو انسانیت کی کشش کے لئے تھا انہوں نے زندہ کیا اگر یہ زندہ نہ کرتے یہ دین بلکل اسی طرح چلا جاتا جسے ہوتا اللہ یک اللہ حفاظت فرماتا ان وہابیوں نے طائق میں کیا کیا تھا یہ تاریخ بھول گئے لوگوں سے وعدے کر کے دو سو عورتیں ان کی اٹھا کر لے گئے یہی وہ تشدد ہے یہی وہ یہ تحریکیں ہمارے ملک میں اور ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان سرپیروں کو ذرا سی محلت ملی اور اور ان سرپیروں کو طاقت ملی تو یہ جو پاکستان میں طالبان کے نام سے دھماکے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو افغانستان کے طالبان ہے کہ پاکستان میں کچھ ہو جائے مر جائیں لوگ کبھی مضمت نہیں کریں گے ان ظالموں کی جنہوں نے یہ سب کچھ دین کے نام پہ ڈھونگ رچایا گا اور تیسرے یہ لبائک کی تحریک یا اللہ لوگوں کا سفر دشوار ہے لوگوں کی زندگی دشوار ہے حسد رسالت پناہ صلی اللہ اللہ سے نام پہ پلیک میل کرتے اب یہ کوئی اور آدمی کہے تو اسے گردن اڑا دیں کفر ہم بھی محفوظ نہیں ہمیں معلوم ہیں کہ ان الفاظ کا خمیازہ کبھی بھگت نہ پڑت سکتا ہے اور ہمیں معلوم ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ جو تین سامپ پال رہے نا ہمارے بڑے اور کسی نے کمر پہ ہاتھ رکھ ہو ہے اور کسی نے سر پہ یہ جب ڈسیں گے تو کوئی تفریق نہیں رہے گی کہ کون ہے اور کون نہیں ہمیں کیوں نہیں اس ملک میں آرام سے رہنے دیتے کیوں نہیں چین سے رہنے دیتے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آدمی بولتا ہے تو آپ کے ملک میں قانون موجود نہیں آپ جائیے عدالت میں قانون کا دروازہ نہیں آپ کا ایسے ملتے تو آپ اس نظام بدلنے کے لیے جد و جود کیجئے بغیر تشدد کہ بھئی ہمیں ایسی عدلیہ چاہیے بھئی ہمیں ایسی پارلیمنٹ چاہیے ایسی اسمبلی چاہیے یہ نہیں تو صدارتی طریقہ کار چاہیے جو ہماری بات سنے اور ہماری شکایات کیا کیا کسی حکومت کا ہونا ضروری نہیں کس نے اختیار دے دیا ہے کہ حد نافذ کرے گورنر پنجاب کا جب قتل ہوا تھا تو ہمارے ان شہروں پنڈی اور اسلامباد میں اشتہار لگائے گئے میرے متعلق کسے قتل کر دو ہم نے کہ حضرت قصور کیا ہے کہ لگے اس لیے کہ وہ کا ہے یا فرد وائد بس یہ تیہ کریں اگلے دن مٹھائیوں کے تھال پھول لمبی لمبی پگڑیاں اور سیاہ داڑیاں اور سفید داڑیاں اور ہمارے قریب یہ دس پندرہ کلومیٹر پہ پہ پہنچ کے اور جا کر قادری صاحب کے گھر میں ساری مٹھائی اور بہت اچھا کیا یہ عوام کو سکھایا جا رہا ہے مذہب کے نام پہ یہ کرو اب کیوں نہیں بولتے چننوں میں چنوں میں جو کچھ ہوا بولیں آگے آئیں وہ جسیال کوٹ میں سندو کو مار بولو نا کہو یہ سچ ہے سب ہم صحیح جانتے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی یہ نفاق کیا ہم صاف کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے پرتشدد زندگی ہم چاہتے ہیں ہم یہ زندگی کا حق دیں کچھ کرنا ہے تو ہم اس نظام کو کھیڑیں نظام کو تبدیل کریں ہم کوشش کریں کہ مین ایس ایس جنہیں ووڈ دین ہیں اور یہ ہوگا اسی وقت جب ہم بھی تو پڑھے لکھے ہوں اگر ہماری قوم پڑھے لکھی ہوتی تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے در کے بس اللہ کا خوف چاہیے تو شیخ رشید سات مرتبہ وزیر بنتے اور اس ہم بلی پہنچتے اگر خدا کا خوف ہوتا اور اپنی نسلوں کا احساس ہوتا تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو بحث چھڑی ہویا ہے مراد سعید صاحب کی کیا ایسی تو اب اس کے امید ہے سمجھ گئے اس لیے نہیں چاہیے یہ زندگی قانون کی بابندی چاہیے ہمیں اپنا ملک عزیز ہے ہم چاہتے ہیں محبت کے ساتھ سمجھ جئے اس کی خدمت کریں ہماری اندہ نسلوں نے آکی یہاں پہ رہنا ہے زندگی کے مواقع انہیں مہیا کریں ان کے لئے ریسرچ ریبارٹریز مقرر کریں بنائیں ہم کیوں نہ ایک اچھی زندگی کی دعوت کسی یہ کتن ٹھیک نہیں یہ جو تشدد کی بنیاد پر دین کائنا خدا اس دین سے ہمیں محفوظ لگ جی فرمائی جی مختی صاحب اس سے ایک اتفاق سوال منسلک ہے کہ کراچی میں مختی صاحب نے یہ بات کہی کہ حضرت حسن رضی اللہ نے سو سے ضائد شادیاں کی ہیں اور ان کے اوپر گستاخی کا پتوہ لگایا گیا ہے تو یہ سیاست سے ہٹ کے یہ بات کس حد تک یہ صحیح ہے کیونکہ یہ چیز اور ایک اور تھا گیا انہوں نے اکھایا کہ یہ سب باتیں جوٹی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ نے پر الزام ہے تو تاریخ سے کیا یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے سو سے زیادہ شادیاں کی نہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے ایک طرف رکھیں سیاست کو المومنین سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ نے ہوا کی ایسی شادیاں ہیں بہت ہے حتی کہ ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ کو کوفہ جا کر کہنا پڑا کہ لوگوں میرا بیٹا بہت طلاق دینے والا ہے سوچ سمجھ کے رشتہ دینا لوگوں نے کہا ہم ان کو رشتہ نہیں دیتے یہ اصل بنیاد تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ نے حضور صلی اللہ سے مشابہ تھے بہت زیادہ اور ساہر ہے ان کے جھگر کے ٹکڑے تھے تو جہاں سیدنا حسن رضی اللہ گئے ہیں عربوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی ان کا حضرت کسی طرح اسی لی وجہ سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ایک اہلیہ تھی جب ان کی شہادت ہو گئی تو اسرار کیا اس کے والدین نے بلکل اٹھارہ انیس سال کی ہو اور تمہیں اتنی چھوٹی عمر ہے دوسری شادی اسے انکار کر دیا پھر رشتہ یہ عربوں کی معاشرت میں تو والد نے ایک دن بٹھا آگے پوچھا کہ بیٹی ہے کیا اس نے کہ مسئلہ شادی کا نہیں مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ میں حسن کی بیوی دہی ہوں اور حسن رضی اللہ کا انتقال ہو گیا میں چاہتی ہوں قیامت میں حضور صلی اللہ عظم کی بہو بنا کر اٹھائی جاؤ اس صف میں ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ اللہ کی رشتے دار ہیں میں اس سے دوسری شادی نہیں کر لوگوں کو بے پناہ محبت بے پناہ محبت تھی سیدنا حسن رضی اللہ ہوئی ہیں شادیاں طلاقیں ہوئی ہیں لوگوں نے خدا کہ حسن طلاق دے دینا چند دن کے بعد مگر ہماری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہی نہیں ہے تو مت بولی حسن رضی اللہ ان کا کیا قصور ہے حسن رسالت معاف صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنی اہلی حسن صدی 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 آخری حج پہ جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھ ہے حنفیہ کا کتنا سخت نسلق ہے حنفیہ کہتے ہیں رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے ضروری ہے نہیں گزارے کا تو دم واجب آئے گا حنفیہ اتنے سخت ہیں اس مسئلے میں سودہ حاضر ہی آدھی رات کو حضور اکدس صلی اللہ فرمایا کہ میرا جسم بہت بھاری ہو گیا ہے پیدل چلنا دشوار ہوتا ہے آپ مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں آہستہ 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 چلتی میں نہ پہنچ چاہوں گی پھر سو وہ آپ بھی تشریف لے آئیں گے تو وہ آپ کی خدمت میں رہو گی تو حضور صلی اللہ سودہ کو اجازت دی صرف صلی صلی یعنی امہات المومنین میں سے غالباً صودہ رضی اللہ یہاں ہی تھی آرام آرام سے چلتی گئی جسم مبارک ان کا بھاری ہو گیا دی سے بڑھاپے میں ہو جاتا ہے حضور صلی 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 اللہ سے ایک دن کہ صدی تمہاری عمر بھی بہت ہو گئی ہے بڑھاپہ بھی آگیا ہے سوچتا جو باری آتی ہے جس شب کو آپ نے میرے گھر میں ٹھہرنا ہوتا ہے میری بجائے آئیشہ رضی اللہ آکے آتشیف لے جایا کریں میں کہلی ٹھیک رہتی کوئی مسئلہ نہیں آپ وہاں چلے جا کریں وہاں میری باری کے دن اور رات گزار رہیں اور میں طلاق اس لیے نہیں لینا آتشیف لے جاتے تھے یہی حسن رضی اللہ آن کے ساتھ لوگ کہتے تھے چند دن کے لیے شادی کرنے پھر طلاق دے دی جی گا کسی طرح آپ کے ساتھ نسبت اور تعلق چھڑ جائے اس سے بھی پیچھے حسن رضی آن کا عمل ہے تو بتائیں کتنا لمبا کریں اس جس کی مثال ملتی حضور اکدس صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت میں لوگوں کو کوئی حسب و نسب کام نہیں آئے گا اور آپ نے کہا ہاں میرا نسب کام آئے گا اس سے لوگ کوشش کرتے تھے کہ سادات اکرام رضی اللہ انہوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق جڑ جائے تاکہ قیامت میں مغفرت کے جتنے اسباب اور سامان ہے اس میں سے ایک اور اضافہ ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ اللہ کے خاندان کا دامات اور بھی لمبی بات کی جا سکتی ہے مگر آج اجازت دیں تو بہت اچھا ہوں بہت شکریہ وہ کیا ہوا اس کا ہماری ایک آدمی ایسی لطیفے کی بات یاد آتی ہے حضور محمد حضور رحمان صاحب گنج راد عبادی رحمت اللہ علی شاہ کی نماز پڑھ کے لیٹے تو ایک آدمی آیا اور اس نے کچھ رقم پیش کی تو حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے کون ہے بتایا گیا کہ حضرت فلان ہیں اور اتنی رقم آئی تو محمد حضور رحمان صاحب گنج راد عبادی رحمت اللہ علی اٹھ کے باہر اپنے گھر سے اپنی خانکہ سے باہر ایک چبوترے پہ کھڑے ہوگئے اور زور زور سے پکارنے لگے کہہ رہے ہماری خانکہ کی دیوار گر رہی ہے لوگو آؤ جلدی کرو دیوار نہ گر جا تو جو گاؤں والے حضرت رحمت اللہ ایک سعادت سے واقف تھے کسی نے پھاور اٹھایا کسی نے کئی اٹھائی کسی نے بالٹی اٹھائی اور بیل شاہ اٹھایا اور سارے لوگ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں اور کسی نے دیوار کو پانی دیا کسی نے پچھ رکھا تو حضرت رحمت اللہ بڑے خوش ہر ایک کو نوٹ تقسیم کی اور فرمایا کہ بھئی آپ نے ہماری دیوار گر رہی تھی جب آپ پلٹے گھر کو تو کسی بہت قریب بھی عزیز نے کہ حضرت یہ اتنی کیا جلدی پڑی تھی صبح تقسیم کر دی ہوتے تو بہت ناراض فرمایا ہماری دیوار گری جا رہی اور تمہیں پرواہ ہی نہیں ہماری دیوار پہ مصیبت آئی وے اور تم کہتے ثبت آگی انت ثبت ہو کیسے انساء تو اس یہ بات یاد آئی کہ ہماری دیوار واقعی گری ہوئی کسی پہ کوئی جبر دیں کسی پہ کوئی ایک ذرہ برابر طلب نہیں سوائی اللہ اللہ آپ کے دل میں ڈالے اور آپ چاہیں تو ضرور کریں نہیں تو نہ سہی کیا ایسا ہے حق تعالی شانو کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اپنے بندوں کا خیال لکھ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو مسائق کو اٹھا لے جو مشکلات کو حل کرے جو اپنے بندوں کے لیے زندگی میں سہولتیں پیدا کرے اور وہی ذات ہے جو قبول فرماتی ہے اور وہی ذات ہے جو نجات دیتی سلام